اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین اسرائیل کا وجود ہی دنیا بالخصوص عالم اسلام کے لیے خطرہ ہے پہلے دن سے یہ ناجائز ریاست گریٹر اسرائیل کے قیام کے ذریعے پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہے اور اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان سے تعلقات قائم کرنے کے لیے اکتار بھیجا گیا مگر قائد پاکستان نے اس کا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا اس کے بعد اسرائیل کے پہلے وزیراعظم ڈیوٹ بن گوریان نے پاکستان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسرائیلیوں کو اس سے خبردار رہنے کی تلقین کی ناظرین قائد پاکستان نے اسرائیل کو یورپ کا ناجائز بچہ قرار دیتے ہوئے دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم اس غاصب ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اس کے بعد بیک ڈور اور خفیہ روابط کے ذریعے پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے یا ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر زفراللہ خان نے فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کی منظوری کے فوری بعد دمشق میں ایک مشہور مشتشریک یوریل ہیڈ سے ملاقات کی جو اس زبانے میں اسرائیل کی خفیہ سروس کے لیے کام کر رہا تھا یوریل ہیڈ نے اپنی یاد داشتوں میں انکشاف کیا ہے کہ اس ملاقات میں سر زفراللہ خان نے یہ اطراف کیا تھا کہ فلسطین کی تقسیم ہی اس مسئلے کا بہترین حل ہے پھر 12 اپریل 1948 میں سر زفراللہ خان نے نیو یارک میں ایزر وائز مین سے ملاقات کی یہ وائز مین وہی تھا جو نوے کی دہائی میں اسرائیل کا صدر بنا 1953 میں سر زفراللہ خان نے قوم متحدہ میں اسرائیل کے مندوب ابابیان سے ملاقات کی اور پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سوال پر بات چیت کی 1957 میں ظلفکار علی بھٹو نے اسرائیلی مندوب شتابل روزینہ سے کھانے پر ملاقات کی اور بقول شتابل روزینہ کے اس ملاقات میں مرہوم بھٹو نے کہا تھا کہ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے کیونکہ اسرائیل اب ایک حقیقت ہے جنرل زیہ جو اردن میں پاکستان کی ایک برگیٹ کی قیادت کر رہے تھے ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مارچ 1986 میں پی ایل لوگ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے 1985 میں اسرائیل کے اس زمانے کے وزیر دفعہ ایریل شیرون کے ساتھ جنرل زیہ کے خفیہ روابط تھے اور ایریل شیرون نے اپنے خاص موتمیت کو اسلام آباد بھیجا تھا جس نے جنرل زیہ سے ملاقات کی اور اسلحے کی فراہمی کا سودہ کیا نواز شریف کے دور میں صدر رفیق تارڑ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب 1998 میں وہ ترکی کے تارڑ حکومت انکرہ کے دورے پر تھے تو انہوں نے ایک استقبالیہ میں اسرائیل کے صدر ایزروائزمین کو دیکھ کر کہا تھا کہ آپ امن کے آدمی ہیں آپ سے ملاقات ایک اعزاز ہے مشرف دور میں پاکستان کے وزیر خارجہ خرشید محمود کسوری اپنی کتاب نیدر اہاک نور اڈو اس میں پاکستان ہندوستان تناو کے پسے بنظر میں اسرائیلی وزیر خارجہ سلون شیلون سے استمبول میں ہونے والی خفیہ ملاقات کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل بھارت دفاعی گٹ جوڑ اور اسرائیل کے جدید ہتھیاروں سے خطرہ تھا دوسری جانب اسرائیل بھی پاکستان کے جدید میزائلوں کی رینج سے خائف تھا پاکستان علاقائی تناظر میں اسرائیل سے رابطے کی اہمیت کو سمجھ رہا تھا جسے برادر اسلامی ملک ترکی نے بھامپا اور خفیہ ملاقات کے لیے موقع اور جگہ فراہم کی خرشید محمود کسوری کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان انیس سو پچاس کے بعد ایمبیسیڈر لیول پر کبھی نیو یارک کبھی لندن کبھی پیرس میں رابطہ رہا ہے لیکن جو پہلا پبلک رابطہ ہوا وہ ترکی کے موجودہ صدر اردگان کے ذریعے ہوا تھا انہوں نے اسرائیل کے ڈپٹی پرائیم میسٹر سے خفیہ ملاقات کروائی خرشید کسوری کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس پر بحث شروع ہو حالانکہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہمارے رابطے ہیں اور بطور فارن میسٹر لیول میرا پہلا رابطہ تھا سابق وزیر خارجہ خرشید محمود کسوری نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے پیشکش کی تھی کہ وہ جدید ترین نینو ٹیکنالوجی پاکستان کے ساتھ شیئر کریں گے اور پاکستان آ کر ذرات کا میار بلنگ کریں گے اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے اندیا دیا گیا تھا کہ بھارت کے ساتھ ان کی یک طرفہ پولیسی بھی تبدیل کی جائے گی لیکن ہم نے فلسطین کی آزادی تک اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اسرائیلی نواز سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے ناظرین یہ تو خفیہ روابط اور ملاقاتیں تھیں مگر جب سے ڈیل آف دا سینچری کے نام پر کچھ اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تب سے پاکستان پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ جب تک پاکستان کو اپنے دام میں نہیں لیا جاتا تب تک اسے خاتر خاکامیابی نہیں مل سکتی یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جانبوجھ کر ایک بحث شروع کروائی گئی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں اور اس سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس مقصد کے لیے کچھ سیاستدانوں اور میڈیا پرسنز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ موجودہ حکومتی رکن قومی اسمبلی آسمہ حدید نے یہودیوں سے دوستی کرنے کی حق میں اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا اس سے ہمیں امن مل سکتا ہے یہودیوں سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے نیز ان کے بقول قرآن کے مطابق مسجد اقصہ یہودیوں کی ہے اس پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو خانہ کعبہ ہے استغفراللہ اس کے علاوہ انکر پرسن کامران خان کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں ٹویٹ اور مبشر لکمان کے اسرائیلی ٹی وی کو انٹریو میں پاکستان اور اسرائیل کے ایک دوسرے سے ممکنہ تعلقات قائم کرنے کی باتوں کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک پاکستانی نزال نور دہری منظریام پر آتا ہے جو بظاہر مسلمان لیکن حقیقت میں سہہنی طاقتوں کا نمائندہ ہے اس نے پاکستان کی موجودہ حکومت کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مشیر اسرائیل گئے جبکہ اس کے بقول اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں دو وفد اسرائیل بھیجے گئے جن میں ایک بہت بڑی مذہبی سیاسی جماعت کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنے دور حکومت میں واشنگٹن میں اسرائیلی وفد سے ملاقات کی تھی ناظرین آئیے ان سب باتوں سے پہلے آپ کو نور ڈاہری کی اصلیت سے آگاہ کرتا ہوں نور ڈاہری بظاہر ایک محقق اور ایک تینگ ٹینک کا سی ای او ہے جو دہشت گردی کے خلاف کام کرتا ہے مگر لندن میں مقیم بظاہر مسلمان نظر آنے والا یہ شخص کئی یہودی تنظیموں کا حصہ ہے اور اسرائیلی خبارات اور میڈیا سے منسلک ہے نور ڈاہری کا اصل نام اتیق ہے یہ پاکستانی نزاد برطانوی شہری ہے یہ شخص ایک دہائی قبل برطانوی اسلام پسند نوجوانوں کی تنظیم المہاجرون کا رکن تھا اس تنظیم سے اسے اس کی مشکوک سرگرمیوں کے باعث نکال دیا گیا وہاں سے نکلنے کے بعد اس کے نظریات میں تبدیلی آئی اور اس کی مالی حالت بہتر ہوتی چلی گئی کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ یہ بریٹش سیکرٹ سرویسز کے لیے کام کرتا ہے اس کے بعد اس نے سات سال تک برطانوی پولیس میں برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پی رول پر ملازمت کی اس دوران یہ مسلمانوں اور بالخصوص اسلام پسند نوجوانوں کی جاسوسی کرتا رہا اور اس نے لندن سمیت برطانیہ بھر میں بہت سے اسلام پسند نوجوان برطانوی ایجنسیوں سے گرفتار کروائے جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ نہ صرف اسلام پہ کاربند تھے بلکہ نوجوان مسلمانوں کو بھی اسلام کے ساتھ وابستہ کر رہے تھے سات سال برطانوی پولیس میں کام کرنے کے بعد یہ شخص کافی عرصہ منظر عام سے غائب رہا بعد میں علم ہوا کہ اس نے روپوشی کا یہ تمام عرصہ اسرائیل میں موساد کی زیر نگرانی و تربیت گزارا جہاں سے یہ شخص ایک مکمل سہہونی بن کر نور ڈاہری کے نام سے واپس برطانیہ آیا اور مختلف اسلام مخالف اور سہہونی تنظیموں کے ساتھ منسلک رہا بہت سے برطانوی امریکی اور اسرائیلی جریدوں میں کالمز اور آرٹیکلز لکھنا شروع کیے جن میں یہ خود کو فخریہ طور پر سہہونی کہتا رہا دوہزار سترہ میں اس نے پاکستانی نوجوانوں میں سہہونیت کی تعلیم و تبلیغ کے لیے پاک اسرائیل نیوز کے نام پر ایک اردو اخبار شروع کیا اس نے اسلامی دہشت گردی پر تین کتابیں بھی لکھی جن میں یہودیوں کو دنیا کی مظلوم ترین اور مسلمانوں اور بالخصوص عربوں اور فلسطینیوں کو ظالم اور وحشی کون قرار دیا نور ڈہری نے اسلامیک تیولوجی آف کاؤنٹر ٹیررزم نامی تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس وقت یہ اس تنظیم کا سربراہ ہے اس تنظیم کا اصل مقصد برطانیہ میں مقیم نوجوان مسلمانوں بالخصوص پاکستانی نوجوانوں میں اسلام پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنا ہے اور انہیں اسلام کی غلط تشریحات کے ذریعے مذہب سے دور کرنا اور گمراہ کرنا ہے جبکہ اس تنظیم کا ایک مقصد مسلمان نوجوانوں اور بالخصوص پاکستانی نوجوانوں میں فلسطینیوں سے محبت و حمدردی اور اسرائیل کے لیے پائی جانے والی نفرت کا خاتمہ کرنا بھی ہے اس تنظیم کا خاص ٹارگٹ ٹین ایجر مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جنہیں گمراہ کرنا قدر آسان ہو جاتا ہے ناظرین اس تنظیم کو اسرائیلی اور برطانوی حکومت اور دنیا بھر کی سہہنی تنظیموں کی مکمل حمایت حاصل ہے نورڈہری برطانیہ کی ریاستی سرپرستی میں مسلمان بچوں کی سکولز وغیرہ میں برین واشنگ کرنے کے لیے باقاعدہ سمینارز منعقد کرتا ہے جہاں مسلمان بچوں کو اسرائیل اور سہہنیت کی مصبت تصویر دکھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ظالم فلسطینی مظلوم اسرائیلیوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھا رہے ہیں اور مسخ شدہ تاریخی حوالوں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہودی اسرائیل کے اصل مالک ہیں اور فلسطینی غاسب ہیں آج کل یہ شخص برطانوی شہر نوٹنگم میں رہائش پذیر ہے اور بظاہر ایک ڈرائیونگ سکول چلا رہا ہے لیکن در حقیقت اس کی آڑ میں اپنی سہہنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کا خاص نشانہ پاکستانی نوجوان ہیں جب یہ شخص اسرائیل سے واپس آیا اور پاکستان بھی آیا اور تب کی آلہ سیول و اسکری قیادت سے اس نے مختلف عوامی اجتماعات میں ملاقاتیں بھی کی جن کی تصاویر اس کے پاس موجود ہیں پاکستانی نو عمر بچوں کو برطانیہ بھر میں یہ انہی تصاویر کے ذریعے گمراہ کرتا ہے جبکہ در حقیقت پاکستان اور اسلام مخالف بیانیے کی وجہ سے دس سال سے اس شخص نے پاکستان آنے کی جرب نہیں کی احال اپنی ان پرانی تصاویر کو استعمال کر کے نو عمر پاکستانی لڑکوں اور لڑکیوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے یہی تعلیم وہ پاکستانی نوجوانوں کو دے رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کا زبردست حامی بھی ہے اور اس کے فوائد یہ اپنی تنظیم کی ہر میٹنگ میں پاکستانی نوجوانوں کو گنواتا ہے اور اب نور ڈہری نے یہ خبر بریک کرنے کے لیے پہلے محول بنایا اس کے مطابق لندن سے تلعبیب جانے والی برٹش ایرویز کی پرواز بی اے زیرو ون سکس فائیو پر نومبر کے آخر میں پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی نے سفر کیا جن کا استقبال تلعبیب میں اسرائیلی وزارت خارجہ نے کیا ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوئیں مساد کے چیف سے ان کو ملوایا گیا جہاں یہ وزیراعظم پاکستان اور آرمی چیف جنرل باجبہ کا خصوصی پیغام لے کر گئے تھے جواب میں ان کو مصبت اشارے دیئے گئے اور ترکی بلوک سے نکلنے کا کہا گیا نیز پاکستان میں مذہبی جماعتوں کے ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے تلعبیب کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانے پر زور دیا گیا ناظرین ڈہری نے جس معابن خصوصی کا حوالہ دیا اور یہ انکشاف کیا کہ اس کے پاس بریٹش پاسپورٹ اور دہری شہریت ہے اور اس نے اپنے بریٹش پاسپورٹ پر تلعبیب کا سفر کیا وہ معابن خصوصی ان کے اشاروں کے مطابق ظلفی بخاری ہے لیکن جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہوا یوں کہ نور ڈہری نے جس تاریخ کا حوالہ دیا ہے ان دنوں میں ظلفی بخاری پاکستان موجود تھے اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اسرائیلی میڈیا نے صرف معابن خصوصی کیوں کہا نام کیوں شائع نہیں کیا اور نور ڈہری نے اگر فلائٹ نمبر تک بتا دیا تو پاکستانی کا نام اوپن لی لیلے میں کیا مسئلہ تھا اور یہ ابلاغ کا دور ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی بہت سے پاکستانی بریٹش ائر ویڈز میں کام بھی کرتے ہیں کیا یہ پتا چلانا مشکل ہے کہ بریٹش ائر ویڈز کی اس تاریخ کو پل عبیب جانے والی پرواز کے مسافروں میں ایک ایسا کون پاکستانی نزاد شامل تھا یہ کوئی ایسا بھی راز نہیں جو راز نہ رہ سکے اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے اپنے دور میں دو بار وفت اسرائیل بھیجا جس میں مذہبی رہنما بھی شامل تھے اسرائیلی میڈیا نے دورہ کرنے والے رہنما کا نام بتاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نواز دور میں آئے وفت کی قیادت مولوی اجمل قادری نے کی اور اجمل قادری کی قیادت میں مزید مذہبی رہنما اسرائیل آئے ناظرین اب سوال یہ ہے کہ نور ڈہری کی حیثیت کیا ہے وہ مسلمان ہے یا سہہونی طاقتوں کا نمائندہ کہیں وہ پاکستان میں سیاسی اور مذہبی انارکی پیدا تو نہیں کرنا چاہتا اس کے مقاسد جو بھی ہیں لیکن دوسری طرف حکومت اور آپوزیشن جماعتوں کی خاموشی بھی مانی خیز ہے اگر یہ تمام جماعتیں ڈہری کے بیان کی ثبوتوں کے ساتھ تردید نہیں کرتی تو پھر ڈہری کے بیان کو سچا سمجھتے ہوئے پاکستانی یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنما کہیں نہ کہیں غاصب اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں ناظرین یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کی پالیسیوں کے متعلق جان سکے اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا حکومتی سطح پر کوئی پلان ہے تو اسے عوام کے سامنے لیا جائے عوام کو اعتماد میں لیا جائے اس کے فوائد اور نقصانات بھی عوام کے سامنے لیا جائیں عوام کو بتایا جائے کہ ہمارے بانیاں پاکستان غلط تھے جبکہ یہ حکومتیں اسرائیلی موقف پر درست ہیں پاکستانیوں کا بتایا جائے کہ جنگ کپور میں ہم نے اسرائیل کے تیارے گرا کر غلط کیا تھا پاکستانیوں کا بتایا جائے کہ اسرائیل اور بھارتی گھٹ جوڑ پاکستان کے خلاف کیسے ختم ہوگا ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ اسرائیل پاکستانی ایٹمی منصوبے کو دل سے کیسے تسلیم کرے گا پاکستانیوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ اسرائیل بھی پاکستان کی طرح مذہبی بنیادوں پر وجود میں آیا اور دنیا کی پہلی یہودی ریاست ہے سچ تو یہ ہے کہ اسرائیل پاکستان کو واحد اسلامی جہوری ریاست کے طور پر اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلئر بام کو اسلامی بام سے اسرائیل نے ہی موصوم کیا یہ وہ سوالات اور حقائق ہیں جن پر کوئی بھی پاکستانی سیاستدان دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیں تو اس کے بعد وہ ہمارا موقف تسلیم کر لے گا ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے آپس میں تعلقات قائم کروانے کے لیے جان بوجھ کر ایک بحث شروع کروائی گئی ہے اس بحث سے پہلے 99 فیصد سے زائد پاکستانی اسرائیل سے کسی بھی تعلقات کی حمین نہیں تھے اور یہ بات واضح ہے کہ جب کسی معاملے پر بحث شروع کروا دی جائے تو اس معاملے پر کوئی بھی ملک کوئی بھی گروہ دو ایسوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب اس بحث سے بھی سہونی طاقتیں اپنے مفاد حاصل کر رہی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسرائیل کی بحث کو پاکستان میں ختم کر دینا چاہیے تاکہ ہماری قوم مزید تقسیم ہونے سے محفوظ رہے ناظرین اس طرح کے فتنوں سے آگاہ رہی ہے